پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بہت دگرگوں ہے ایک معاشی بہران کا سامنا ہے سیاسی بہران کی طرف پاکستان بڑھ رہا ہے گو کہ ایک آئینی طریقے سے حکومت عمران خان صاحب کی جو ہے وہ ہٹائی گئی ختم کی گئی اور اس کے بعد اتحادیوں نے جب ملک کو سنبھالا تو ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی ہوم بک جو ہے وہ اتحادیوں کے پاس ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے وزیر آزم اور پھر پاکستان پیپس پارٹی اور دیگر تمام جماعتیں جو کہ اس وقت حکومت کا حصہ ہیں ایسے لگ رہا تھا کہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی معاشی بہران سے نمٹنے کی پالیسی موجود ہے لیکن پیدر پہ لرنن کے اندر ملاقاتیں ہوئی ہیں وزیر آزم اور ان کی کابینہ کے اہم رفقہ جو تھے وہ وہاں پہ موجود تھے میانواز شریف جو ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں کہ انتخابات کی طرف بڑھنا پڑے گا لیکن اس کے لیے کچھ اور چیزیں بھی کرنا ضروری ہیں اصلحات کرنا ضروری ہیں استحاد کے بغیر انتخابات کیسے ہو سکتے ہیں یہ بہت اہم مسئلہ ہے اگر معیشت کو اس وقت جو معاشی صورتحال ہے اگر اس کو سنبھالا نہیں دیا گیا تو ظاہر ہے کہ انتخابات بھی بہت حد تک ناممکن ہو جائیں گے جو صورتحال نظر آرہی ایک مکمل کیوس ہے ڈالر کا بڑھنا زر مبادلہ کا کم ہونا پاکستان کے جو گورننس کے مسائل ہیں دیگر مسائل ہیں ایک بہران ہے جو کہ ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت چھوڑ کے گئی ہے نئی حکومت کے لیے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نئی حکومت اور ان کی اتحادی جو ہیں وہ اس بہران سے نمٹنے کے لیے کوئی کام نہ کریں